جی تو ابھی بہت سارے بچوں نے بھئی یہ تو کہا ہے کہ واکنگ ویڈ گرینڈ پا جو ایک ان لوگوں کو دی گئی ہے ایک چھوٹی سی پویم ہے یہ پویم بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے بہت اس کی بڑے خوبصورت اس کی ٹاپک ہے جس پہ لکھی گئی ہے اور بڑے اچھے مہنی ہیں اس کے اگر ہم اس کو بڑے آرام آرام سے مزے لے لے کر اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں تو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو بہت اچھی یہ لگے گی بھی پویم اور اس کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ بعد میں اس کو جب بھی چاہیں گے ایکسپلین بھی کریں گے تو چلیں پہلے پویم پڑھتے تو ہیں نام پویم ہے کیا I like to walk with grandpa, his steps are short like mine, he doesn't say, now hurry up, he always takes his time, I like to walk with grandpa. His eyes see things like mine do. We pebbles bright a funny cloud. Half-hidden drops of dew. Most people are in hurry. They do not stop and see. I am glad that God made grandpa unrushed and young like me. In fact, there is a poem. It is a small child. The young children are able to run by the young children. The young children feel like they do not see them. The young children feel like they do not see them. They are sad when they say, hurry up, hurry up, hurry up. Or they do not see them. If they are children, they do not see them. Or if they are young, they do not see them. They do not see them. They do not see them. This child is a good thing. God said that, Allah has been a grandpa. He has been a grandpa. They do not see them. پہ لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو بچوں کہتے ہیں ہری اپ ہری اپ تو یہ پھر بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یا وہ ان کو بہت دو دو چیزیں نظر آ رہی ہوتے ہیں بڑے بچوں کو دکھتے ہیں وہ دیکھو وہ نظر آ رہا ہے وہ بچوں کو بچے رہے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں اتنی ابھی تک ہوئی نہیں ہوتی ہیں کہنا ہمیں تیز نہیں ہوتی جیسے یونگ لوگوں کی ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے گوڑ کا تینکیو ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے گرینٹ پا بنائے جس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جی وہ میری طرح ہی چلتے ہیں اور میری طرح ہی دیکھتے ہیں اور رش میں نہیں ہوتے اور ہری میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ہم اس پوئیم کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل اس کی دیکھتے ہیں جو کوئیسٹنز ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں اب ایک کوئیسٹن جو ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے میں پہلے ایک کوئیسٹن یہ کرتا ہوں پھر آپ کو ایک ایسے بنا کے پیپرسہ بنا کے بھی آپ کو سمجھانے کو عشق کروں گی کس میں سے کون کون سے کوئیسٹنز پوچھے جا سکتے ہیں تمام سٹینزاز میں سے پہلا ایک کوئیسٹن ہے کہ اس کا جو مرکزی خیال یا تھیم جس کو انگلیش میں بولتے ہیں وہ کیا ہے کا ستیارہ ہے ترات امیام امیام جیسٹ لم سے امیام گروس toys میںیسٹ每ک ہے DE میں رہی کی جو دیلید جو پوری م سو دون کنف و دون around us. Rather than always being in a rush. It also highlights the special relationship between grandparents and grandchildren and the value of spending time together. دیکھیں میں نے بہت سمپل اس کو کر کے دیا اس کو لمبا سا بھی بنایا جا سکتا تھا مگر میں نے کہا بھئی میں اس کو ذہا تھوڑا سا سمپل سا کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے لیے یہ یاد رکھنا اور سمجھنا آسان ہو. ان الفاظ کو اگر آپ ایک یا دو دفعہ لکھ لیں گے نا تو یہ آپ کو میشہ میشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں میں چند لائنیں لکھی ہیں اور بڑی ہی سمپل سے لکھی ہیں. اگر آپ اس کو اسی طرح لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ڈیٹیلڈ اگر اسی کے بارے میں پیپر ہو تو وہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے یہ پیپر آتا ہے جی آپ کا کہا کہ جی سارا لکھیں جی پویم ہے جی I like to walk with grandpa by Tony Kane. Read the poem I like to walk with grandpa and answer the following questions. یہ questions میں باری باری پڑھتا ہوں. For example a question تھا. Who does the speaker like to walk with? Grandma, grandpa, mother or the father. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شاعر ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ walk کرنا پسند کرتا ہوں? grandma کے ساتھ, grandpa کے ساتھ, mother کے ساتھ یا father کے ساتھ. تو answer کیا ہے? answer is grandpa. جو کہ B ہے. ٹھیک ہے? B part جو ہے grandpa is true. یعنی آپ نے true لکھنے ہیں grandpa کے سامنے. ٹھیک ہے? تو پھر آتا ہے جی کہ how does grandpa walk? slowly, quickly he runs or he skips. اچھے یہ بھی اس کا answer دیکھیں کون سا ہو سکتا ہے. اس کا answer ہے جی. slowly A. یہ A کے سامنے آپ نے true لکھنا ہے. slowly. ٹھیک ہے? پھر آپ آ جاتا ہے کہ جی. What does grandpa say to the speaker when they walk together? Now hurry up. Let's go faster. We have to get there quickly. He doesn't say anything like that. تو کیا ہے جی آپ کا? Definitely. یہ کبھی بھی وہ کہتا ہے نہیں. grandpa تو وہ کہتا ہے نا کہ مجھے کبھی grandpa نہیں کہتا ہے. ابھی تیز چلو تیز چلو. ٹھیک ہے? تو answer will be D. D کے سامنے ہم کہیں گے. He doesn't say anything like that. اس کے سامنے ہم true لکھیں گے. ٹھیک ہے? پھر آ جاتا ہے جی کہ what does the speaker notice about grandpa's steps? They are long and fast. They are short like the speakers and they are slow and steady and or they are jumping like a bunnies. اس کا answer کیا آتا ہے جی? B. B part کہا ہے they are short like the speakers. اس کے سامنے آپ true لکھیں گے. ٹھیک ہے جی? پھر آ جاتا ہے جی کہ what does the grandpa see when he walks with the speaker? Flowers, trees, pebbles and clouds or cars and buses. یہ دیکھیں. لکھا ہوا بڑا clearly. کہ pebbles and clouds. ٹھیک ہے? answer is C. pebbles and clouds. اس کے سامنے آپ true لکھیں گے. پھر ایک question آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ why does the speaker like to walk with grandpa? Because grandpa tells funny jokes اور grandpa walks quickly. Grandpa always takes his time and grandpa is always in a hurry. یہ کیا ہے? C ہے نا. تو answer will be C. grandpa always takes his time. اس کے سامنے آپ true لکھیں گے. ٹھیک ہے? پھر آ جاتا ہے جی کہ why does the speaker say the most people are in hurry. Because they have to go to work. Because they have a lot of things to do. Because they don't stop to see things. Because they don't want to exercise. ہاں. دیکھیں اس کا بھی بالکل پویم میں دیا ہے جواب. یہ ہے C. because they don't stop to see things. ٹھیک ہے? لوگ جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں نہیں. یہ چھوٹ 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 چیزیں ہیں ان کو دیکھنے دیکھنے کے لیے ان کو پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. pebbles ہو گئے. clouds ہو گئے. ان کو دیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں سپیکر feel about walking with grandpa. Happy, angry, bored اور sad. آپ اپنے grandpa کے ساتھ چل رہے ہیں تھا وہ کیا فیل ہوتا ہے speaker کے مطابق. تو answer is happy. یعنی کہ true. happy جو ہے نا یہ true ہوگا. پھر آتا ہے جی کہ what does the speaker mean when they say that god made grandpa unrushed and young. اس کا مطلب کیا ہے? grandpa is never in hurry and has a child like spirit. and grandpa is old and moves slowly. or the grandpa is always in a hurry and acts like a child. or grandpa is not interested in walking with the speaker. کیا ہے جی اس میں? کیا ہوتا ہے? اس کا answer ہے A. grandpa is never in a hurry and has a child like spirit. ٹھیک ہے نا یہ A کے سامنے آپ true لکھیں گے. ٹھیک ہے نا یہ آپ کو سمجھ آ گیا اب میں نے آپ کو اس کو explain کیا دو تین طریقوں سے ایک طریقہ ہم نے اس کا main theme بھی لکھ دیا پھر ہم نے اس کے تمام questions جو پوچھے جا سکتے تھے ان کا میں نے آپ کو answer بتا دیا اس کو اگر ایک دو تین دفعہ پڑھ لیں گے آپ کو تو پھر یہ poem آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. poem کو پڑھیں پھر poem کے بعد یہ برا question answer والا sheet پڑھیں اور اس کا main theme پڑھیں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں. آمین. 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 موسیقی